بسم اللہ الرحمن الرحیم نے بھی دورہ پاکستان کے حوالے سے خدشات کا اظہار نہیں کیا تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم دورہ پاکستان کے لیے پرعظ چیف اگزیکیٹیف ویسٹ انڈیز کرکٹ بورٹ کا کہنا ہے پاکستان کا دورہ ہمارے پلان میں شامل ہے ہماری کوشش ہے ہم شیڈیول کے مطابق پاکستان کا دورہ کریں ہماری منز اور ویمن کی ٹیمیں گزرشتہ چند سالوں میں پاکستان میں کھیل چکی ہیں دورے سے قبل تمام ضروری عمل کا جائزہ لیں گے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے روان سال دسمبر تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے پاکستان آنا ہے لندن میں موجود نواز شریف کو لاہور میں ویکسین لگانے کی جالسازی کے متعلق ریپورٹ تیار ہو گئی چار رکنی تحقیقاتی ٹیم نے ریپورٹ وزیراعلہ پنجاب کو پیش کر دی ریپورٹ کے مطابق رونا ویکسینیشن ڈیٹا چوکیدار بوائے ریجسٹر کرتے رہے کورٹ خاجہ سعید اسپتال کے چار ملازموں کا جالسازی کا اطراف میکمہ سپیشلائز ہیلت کیر پنجاب نے کورٹ خاجہ سعید اسپتال کے ایم ایس اور سینئر میڈیکل اوفیسر کو معتل کر دیا سابق کرکٹرز کا دورہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ ختم ہونے پر اظہار افسوس سابق کپتان مہین خان کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کرکٹ بورٹ کے پاکستان میں نہ کھلنے کے فیصلے پر مایوسی ہوئی ہے وسیم اکرم نے کہا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لئے جو ٹیم منتخب ہوئی ہے ہمیں اسے سپورٹ کرنا ہوگا سابق کپتان راشد لطیف بولے پاکستان کرکٹ کے لئے محفوظ ملک ہے سی سی بی کو نیوزی لینڈ کرکٹ بورٹ سے دوبارہ رابطہ کرنا چاہیے جاتی عمرہ کی 127 کنال ارازی کا انتقال منصوب کرنے کے حوالے سے اہم پیش رفت لاہور کے سیول کوٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا مریم نواز کی جانب سے عدالتی نوٹسیز محصول نہ کرنے پر عدالت نے مریم نواز کے گھرپ کے باہر نوٹس عویزہ کر کے اور تصاویر بنا کے عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی یوسف عباس عبدالعزیز عباس سے جواب طلب کر لیا اسلام آباد کے احتساب عدالت نے مشکوک ٹانزکشن کے کیس میں آصف زرداری کو فرد جرم کے لئے طلب کر لیا فرد جرم کے لئے سمن جاری کر دیا گیا سمن کے مطابق سابق صدر کے لئے 29 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا لازمی قرار تحریک انصاف سند میں اتحادی جماعتوں کی وکٹے گرانے کے لئے متحرک ذرائع کے مطابق جی ڈی اے کے متعدد رہنماؤں کی پی ٹی آئی میں شمولیت کی کوششیں جاری وزیراعظم عمران خان کے ستائی ستمبر کے دورہ کراچی میں بعض رہنماؤں کی پارٹی میں شمولیت متوقع مقدوم فضل عادل انڑ رازی خان جتوئی اور دیگر کو ملاقات کے لئے دعوت نامے موصول ہو چکے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار سیاسی محاصفر مزید متحرک وزیراعظم پنجاب سے ترین گروپ کے صبائی وزیر نومان لنگڑیال اور رکنر عبدالحائید دستی کی ملاقات وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار سے نراز فوجہ دعوت سلمانی نے بھی ملاقات اچھے تعلقات کا اعلان موجودہ حکومت اضلاحات کے لئے سنجیدہ نہیں سینیٹر شیری رحمان کا سینیٹ میں اظہار خیال تاریخ میں سب سے زیادہ گندم امپورٹ کی گئی لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے حکومت صرف بیانیاں کی لڑائی لڑ رہی ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم نے ایوان میں کہا روس میں بھی ای وی ایم کے ذریعے انتحابات ہوئے حکومت چاہتی ہے ملک میں صاف شفاف انتحابات ہوں کشمیر کے بعد احسام کے مسلمانوں پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں وزیر اطلاع صباح چودری کا موڈی فاشزم ہیش ٹائف سے ٹوئٹ کہتے ہیں کل برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے کشمیر میں دھائے جانے والے مظالم پر گفتگو کی وقابل ستائش ہے ہیڈ لائن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر